تین سو چوبے سٹ ایم ٹو مرڈر جو ہے اس کے اوپر فینس لگا ہے آپ فردر ویٹنگ پہ ہے جی جو شازیہ نے مجھے آواز دی ہے شازیہ کون ہے شازیہ جس نے پیٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے مالکہ ہاں جی مالکہ سلام علیکم حضرت آپ کا مزبان نوارو رحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور فورٹی ٹو لاہور میں موجود ہوں ایک دردناک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور انسانیت کے بغیر یہ انسان مما درندے خدا بن بیٹھے ہیں آج کی کہانی کے اندر ایک خاتون جو گیارہ سال سے کسی کے گھر کے اندر ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی دو ہزار پر اس کو سیلری دی جاتی تھی اور گیارہ سال اس سے کام لیا گیا لیکن جب اس خاتون نے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کے کسی اور جگہ کام کروں گی جہاں سے مجھے اچھے پیسے مل جائیں تو اس خاتون نے مالکہ نے اس کے اوپر پٹرول چھڑے کے اس کو آگ لگا دی یہ دیکھ لیں ظلم کی یہ داستان کہانی کیسے رنما ہوئی معاملہ کیا ہے ساری کہانی اس کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے اسلام علیکم آپ کی بہن سب سے پہلے تو بڑا افسوس کی بات ہے کہ یہ معاملہ پیش آیا کیا کنڈیشن ہے ان کی کدھر ہیں کیا معاملہ میو ہسپیٹل برن یونٹ آئی سیو میں ہے اور بہت سیریس حالت میں ہے تو یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے آپ کی بہن کے ساتھ اور کب سے یہ کام ہو رہا تھا یہ گیارہ سال سے ان کے گھر کام کر رہی تھی اور اب وہ کام چھوڑنا چاہتی تھی تو انہیں یہ مناسب نہیں گزرا کہ یہ چھوڑ کے جائیں تو اس وجہ سے انہیں اس رنجش میں آ کے انہیں پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی صرف اس چھوٹی سی بات پہ کہ آپ کا کوئی ملازم آپ کو کہتا ہے لوگ کام کرتے بھی ہیں لوگ کام چھوڑتے بھی ہیں تو اس چھوٹی سی بات پہ کہ میں کام چھوڑ کے جا رہی ہوں اتنے ظالم درندے لوگ ہیں کچھ لوگ سائیکو ہو جاتے ہیں اپنی اناہ پہ ان کے بات آ جاتی ہے اناہ اس نے کون سا اس کو خریدا ہوا تھا کوئی غلام تھوڑی تھی اس کی وہ اس کے پاس کام کر رہی تھی اور صرف دو ہزار میں دو ہزار کی اوقات ہی کیا ہے گیارہ سال سے اسی کی غلامی گیا جی تھی اس لئے اس کو ناغوار گزرا اچانک سے یہ معاملہ ہوا یا کچھ دن سے یہ ٹورچر کیا جا رہا تھا انہیں تو پولیس یا کوئی ادارے کسی کو انفارم نہیں کیا گیا نہیں اچانک سے وہ ایک ہفتے پہلے اس نے کام یہاں سے چھوڑ دیا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ پہلے دن ہی گئی تھی جب انہوں نے یہ کر دیا چھوڑی دیا تھا تو پھر دوبارہ کیا لینے گی تھی بھلایا گیا تھا ہاں جی اسے بھلایا گیا تھا کہ آپ کے بغیر نہیں ہمارا گزارہ ہونا آپ آ جاؤ پھر جب آپ نے چھوڑنا ہوگا تو آپ بتا دینا تو پھر کیا ہوا تھا معاملہ پھر وہ ان کے پہلے دن ہی گئی تھی اور اس نے بتایا کہ میں کمرے میں صفائی کر رہی تھی شازیہ نے مجھے آواز دی ہے شازیہ کون ہے شازیہ جس نے پیٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے مالکہ اس نے آواز دی ہے جب یہ سین میں آئی ہے تو اس نے بتایا کہ وہ کچن میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پیٹرول کی جلتی بھی بوتل تھی اور اس نے سیدھے ہاتھ سے میرے اوپر پیٹرول کی بوتل ڈال دی جبکہ اس کے بھی شازیہ کے بھی الٹے ہاتھ میں آگ لگی تھی اور شازیہ نے شور مچایا کہ آگ لگی تو اس کے ہسمن نے آکے اس کے ہاتھ پہ ڈوبٹی لپیٹ دیا اور اپنے بیوی کو نہیں بچانے کی کوشش کی اپنی بیوی کو بچا لیا اور جو ملازمہ تھی وہ جلتی رہی صاحب ہاں جی وہ پانچ سے سات منٹ تک ان کے سین میں جلتی رہی جب اسے کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو باہر کا دروازہ کھول کے باہر گلی سڑک پہ آ گئی جہاں پہ ایک ریڑی والے نے اس کے پر پانی کی والٹی اور چادر ڈال کے اس کی آگ بوجائی ہے باہر محلے داروں نے بچایا ہاں جی باہر محلے داروں نے بچایا تو جو مالکان ہیں ان کو ذرا رحم نہیں آیا کوئی شرمہ یا نہیں آئی کہ وہ بچا لیں خود نہیں ان میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی وہ صرف تماشا دیکھتے رہے ہیں اس گھر میں ایک مرد اور تین عورتیں موجود تھی کسی نے اس پر کوشش ہی نہیں کی کیا نام ہے کون مرد تھے کون عورتیں تھے شازیہ موجود تھی ایک اس کی ساس فریدہ وہ موجود تھی اور ایک نئی مرفنومی شازیہ کا ہسپنڈ موجود تھا اور باقی کے مجھے نام نہیں آت پتا یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے ہیں ہاں جی یہ سب تماشا دیکھتے رہے ہیں ان کے سامنے جلتی رہی ہے وہ تو باہر جس بندے نے بچایا ہے اس نے فریدہ اور پر وان فائف کو کال کی یا ایمبلنس بلائی کیا معاملہ ہوگا نہیں نہ اس نے وان فائف پر کال کی نہ ایمبلنس کو کال کی شازیہ کا جو ہسپنڈ ہے نئی مرفنومی وہ آیا اور باجی نے اس کو ترلے کیا کہ یا تو مجھے ہسپتال پچھا دو یا میرے گھر سے کسی کو بلا دو یعنی کہ جب معاملہ لوگوں میں چلا گیا باہر عوام کو پتا چلا گیا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو پھر شاید اس کو حیاء آئی کہ اب لوگ مجھے کیا بولیں گے تو پھر وہ باہر آیا تو پھر آپ کی جو بہن ہے اس نے بولا کہ مجھے ہسپتال پہنچا دو کم از کم ہاں جی ایسا ہی وہ وہ ہسپتال لے کے گیا ہاں جی وہ اسے بائیک پہ بٹھا کے اکیلی کو ہسپتال لے گیا جب سے اسے بیٹھا نہیں جا رہا تھا بائیک پہ اور سرویسز ہسپتال میں اس چیز کا ریکارڈ بھی موجود ہے ہی نہیں ہاں جی وہ ہسپتال میں گئی کنے دن سرویسز ہسپتال میں رکھا گیا کوئی آدھا گھنٹہ جب ہم پہنچے ہم وہ آدھا گھنٹے کے بعد ہسپتال سے باہر اسے رکشے میں لے آئے تھے ہسپتال والوں نے نہیں مطلب اس کو انٹری نہیں کیا ہاں جی انہوں نے وہاں پہ اسے انٹری نہیں کیا اس کو اگمنٹن کی گولیاں اور بس وہ ٹیوب لگا کے تو انہوں نے کہا اس کو گھار لے جاؤ کیونکہ وہ اس کو نوٹ نہیں کروانا چاہ رہے تھے کہیں پہ نظرین یہ دیکھ لیں کنڈیشن چیک کر لیں ہماری صحت کی صحت کے اداروں کی کہ جنابے والا سروسز ہسپٹل میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ جناب ایک انٹی بائٹک دے کے ایک ٹیوب دے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب واپس لے جاؤ ہو سکتا ہے اس بھائی صاحب کے وہاں پہ کوئی ریلیٹیو ہوں کوئی جاننے والے ہوں جاننے والے تھے ان کے کوئی وہاں پہ جنہوں نے کہا کہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ کیس بنے گا نہیں ہمیں نہیں اس بات کا پتا بس یہ پتا ہے کہ شازیہ کی ایک چھوٹی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ میو ہسپٹل میں بھی کام کر چکے ہیں ظاہر ہے تو پھر وہ سروس میں بھی کر چکے ہوں گی کوئی تو تعلقات ہوں گے جو وہاں پہ ریکارڈ نہیں دیا گیا تو اب میو ہسپٹل کے اندر ہیں ہاں جی برات کو ایک بجے ہم میو ہسپٹل انہیں لے کے پہنچیا میو ہسپٹل والوں نے فوراں ان پر ٹریٹمنٹ شروع کیا اور انہیں فوری سے پہلے آئی سی او میں شفٹ کر دیا کنڈیشن کافی سیریس ہے کہ آئی سی او میں لے کے گا ہاں جی کافی سیریس ہے سروسز والے اندھے تھے وہ ڈاکٹر یا مطلب دماغ خراب تھا ان کا کیوں انہوں نے مطلب فارق کروایا سروسز کے سی سی ٹی وی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ وہاں پہ گئی تھی لیکن ریکارڈ سے نہیں پتہ چاہ رہا کہ وہ وہاں پہ گئی ہمارے ساتھ وکیل صاحب موجود ہے ایڈوکیٹر ولید صدیقی صاحب جو ماشاءاللہ اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں تو ان سے جاننے کوشش کریں گے کہ کیا پروسیجر ہے معاملہ کہاں تک پہنچا ہے اسلام علیکم جی واسلام کیسے ہیں سر اللہ کا کرم سر یہ کیس کی کیا نویت ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ نے کہا کہ ہمارا شہر جو شہر لاہور ہے اس کا مقابلہ اندلس سے یا آپ اس کو ترکی کی کسی شہر سے کمپیر کر لیں میں یہ کہتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے نا جی افغانستان کے کہلیں کہ تھکر سے جو شہر ہے نا کورپل سے بھی نہیں ہوتا ہاں جی ایران کا اگر آپ تہران بھی دیکھ لیں تو ہمارا مقابلہ اس سے برابر نہیں ہے ہم لوگ رول موڈل تو بنایا جا رہا ہے ہر چیز مگر اندر سب کھوکل ہے جسٹس ہے ہی نہیں جبکہ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ غربت خیرات سے نہیں انصاف سے ختم ہوتی ہے سب اچھا بتائیں یہ کیا معاملہ ہے کہاں تک پہنچی ہے یہ کیس کی کیا پروسیڈی ان کا جو ہے ایف ای آر ہو گئی تھانا شمالی چھونی کینٹ میں اور وقوع جو ان کا ہوا تھا پچیس گیارہ کو تھا اور جبکہ ایف ای آر لانچ کی گئی انتیس گیارہ کو اب اس میں جو پولیس نے جو پراگریس کی اس میں انہوں نے جو پراگریس کی اس کے جو خوان کو پکڑ لیا عورت کو چھوڑ دیا اور عورت کو اتنا رلیب دے دیا کہ شاہد جویج صاحب اڈیشنل سیشن جائج صاحب میں وہاں سے اس نے پوری زمانت کرا لی بندہ رہا ہے بندہ جیل میں ہے جی ابھی چھے دن کا رمانڈ ہو گیا اس کا بھی مزید دو دن کا رمانڈ ہو گیا عورت جس نے جلایا تھا وہ رہا ہے وہ ابھی رہا باہر ہے مگر وہ عبوری زمانت پہ ہے یعنی کہ عدالت نے اس کو کچھ وقفے کے لیے عدالت دی اور رہائی دی ہوئی ہے سر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون خود ملوث ہے جس نے خود جلایا ہے اس کو ازاد چھوڑا ہو گیا جی اب وہ اصل میں کیونکہ ہمارا قانون ہی ہے اور جو کہ ہمیں پروٹیکشن بھی دیتا ہے اب اس کو رہا جب تک عدالت کا آرڈر نہیں آ جاتا عدالت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ باہر رہے گی جو ہی عدالت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے تو وہ بیل خارج ہو جائے گی زمانت پھر وہ سلاکھوں کے پیچھے چل جائے گی تو سر کیا کہتے ہیں کہ اب فائنل اس کیس میں کچھ نظر آتا ہے کہ ان کے کوئی سنوائی ہو جائے گی کوئی معاملہ چلے جائے گی جی انشاءاللہ جی تین سو چوبیس اٹیم ٹو مرڈر جو ہے اس کے اوپر افینس لگا ہے اب فردر ویٹنگ پہ ہے جی جو کہ ڈاکٹرز کی رپورٹس ڈاکٹر اپنی حتمی رپورٹ کیا دیتے ہیں ابھی تو اس پہ انشاءاللہ جلدہ جالدی اس کے ٹرائل کیس ہے ابھی آگے چلے گا جب امید ہے اللہ تعالیٰ گھر تھوڑا سا پروسیجر لمبا ضرور ہے مگر انشاءاللہ ہم ان کے انصاف کے لئے حق کے ساتھ کھڑے تو نظرین یہ تھی جی آج کی سٹوری آج کی کہانی یہ دیکھ لیں یہ خاتون اس کی بہن یہاں پہ سراپا احتجاج ہے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھلا کے یہ اپیل کر رہی ہے خدارہ اس کیس کو زیادہ سے زیادہ ہائیلائٹ کریں وزیرا پنجاب صاحب آپ کو نوٹس لینا چاہیے آئی جی پنجاب صاحب آپ سے بھی گزارش ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب ہمارے جناب محترم چیف جسر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے خدارہ غریبوں کی آواز بنے یہ غریب تڑپتے رہتے ہیں امیر شہر جناب والا آیاشیاں بھی کرتے ہیں ان کی سنوائی بھی ہوتی ہے ان کا مسئلہ نہ بھی ہو تو غریب کو تن دیا جاتا ہے جناب والا تو خیر یہ تھی جی آج کی کہانی اپنی رائے کا اس آرکمنٹ بوکس میں زور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا خیار رکھئے اللہ نکے بان